اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان 2023 میں کتنا طاقتور ہو چکا ہے جس میں پاکستان کی ائر فورس، نیوی اور فضائیہ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے اگاہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے ان تینوں شعبوں میں کون کون سے ہتھیار موجود ہیں لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزاری ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے واضح ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت تو کمزور ہے لیکن پاکستان آئے روز نت نئے نئے اتھیار خرید کر اپنی انوینٹری میں شامل کر رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ایسا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی اتھیار موجود ہیں اسی وجہ سے تمام گیر مسلم ممالک پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر اسرائیل کا نام آتا ہے تو پیارے دوستو دوزار تیس میں گلوبل پاور کی رینگنگ کے مطابق پاکستان اپنے دفاع پر تیرہ بلین یو ایس ڈالر خرچ کرتا ہے حالیہ اداد و شمار کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل عبادی چوبیس کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے پاکستان کی ٹوٹل ایکٹی پرسنیز کی تعداد چھیں لاکھ اسی ہزار کے لگ بگ بنتی ہے جن میں پاک آرمی، نیوی اور ائر فورس یعنی کے تینوں ہی شعبیں شامل ہیں جبکہ اس سے زیادہ کی تعداد میں ریزرو ملٹری فورسز بھی شامل ہیں واضح ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو کہ اس وقت ایٹمی صلاحیت کا خامل ہے پاکستان کے پاس دوزار تیس کے اداد و شمار کے مطابق اس وقت ایک سو پینسٹھ سے ایک سو ستر سے زیادہ نیوکلئر میزاز موجود ہیں پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلئر ویپنز رکھنے والے ممالک میں پانچوے نمبر پر آتا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان کی لینڈ پاور کے بارے میں پاکستان کے پاس اس وقت ٹوٹل چار ہزار سے زیادہ مین بیٹل ٹینکس موجود ہیں پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ٹینکس رکھنے والے ممالک میں چھٹے نمبر پر آتا ہے پاکستان کے پاس آپریشنل ٹینکس میں پہلے نمبر پر چائنہ کا تیار کردہ وی ٹی فور ٹینک الخالی ٹینک الزرار ٹینک یوکرین کا تیار کردہ ٹی ایٹی ٹینک چائنہ کا تیار کردہ ٹائپ ایٹی فائیو ٹائپ سکسٹی نائن ٹی ففٹی فائیو اور ٹائپ ففٹی نائن شامل ہیں پیارے دوستو یہ تمام ٹینکس پاک آرمی اس وقت استعمال کر رہی ہے جس میں فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن کے ٹینک شامل ہیں ناظرین گرامی ٹینکس کے بعد اب بات کرتے ہیں سیلف پروپیڈ آٹلری کی پاکستان آرمی کے پاس اس وقت سیلف پروپیڈ آٹلری کی ٹوٹل تعداد بارہ سو پچاس سے زیادہ ہے جن میں پاکستان اور چائنہ کی تیار کردہ ایس ایچ ففٹین امریکہ کی تیار کردہ ایم وان زیرو نائن اور ایم وان وان زیرو سیلف پروپیڈ آٹلریز موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان مختلف اقسام کی ٹوٹ آٹلری بھی استعمال کرتا ہے جن کی تعداد پاکستان کے پاس پینتی سو سے زیادہ ہے جو کہ پاکستان نے مختلف ممالک سے خریدی ہیں جن میں امریکہ ترکی چائنہ اور پاکستان میڈ شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان دس ازار پانچ سو سے زیادہ آرمڈ فائٹنگ وحیکلز کو آپریٹ کرتا ہے جن میں امریکن ساختہ ترکش اٹالین اور سعودی عربیہ سے خریدے گئی ہیں اس کے علاوہ راکیٹ لانچر کسی بھی آرمی کے لیے ایک عام اتھیار مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے دشمن پر میزائلوں کی بارش کی جا سکتی ہے پاکستان آرمی کے پاس اس وقت ٹوٹل سترہ سو سے زیادہ راکیٹ لانچرز موجود ہیں اس کے ساتھ پاکستان اس وقت ٹوٹل تین قسم کے سرفیس ٹو ائر ڈیفینس سسٹم استعمال کرتا ہے جن میں پہلے نمبر پر ایچ کیو سیون ہے ایچ کیو سیون ایک شارٹ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم ہے جو کہ پندرہ گلومیٹر کی رینج کے درمیان اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کو پاکستان نے چائنہ سے خریدا تھا دوستو اس کے بعد آتا ہے ایچ کیو سکسٹین میزائل سسٹم جو کہ چالیس کلومیٹر کی رینج کے درمیان کسی بھی ہیلیکاپٹر، فائٹر جیٹ اور ملٹری ڈرونز کو ٹارگٹ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس لانگ رینج کا حامل ایچ کیو نائن ایڈ ڈیفینس سسٹم بھی موجود ہے جو کہ ایک سو بیس کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے یعنی کہ یہ ایک سو بیس کلومیٹر کی رینج کے درمیان کسی بھی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے فوراں تباہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے تو پیارے دوستو یہ تو تھی پاکستان کی لینڈ پاور اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی ائر پاور کے بارے میں یعنی کہ پاکستان کی ائر فورس دوزار تیس میں کتنی طاقتور ہے اس وقت پاکستان کے تینوں شعبو یعنی کہ پاک آرمی، نیوی اور ائر فورس کے پاس ٹوٹل چودہ سو پچاس سے زیادہ ائر کرافٹ موجود ہیں جن میں ٹرانسپورٹر اور ٹرینر ائر کرافٹ بھی شامل ہیں ان ائر کرافٹ میں سے تین سو پچاس سے زیادہ ملٹی رول فائٹر جیٹ پاکستان کے پاس موجود ہیں جبکہ گراؤنڈ اٹیک کے لیے پاکستان کے پاس نوے سے زیادہ ائر کرافٹ موجود ہیں پاکستان کے پاس اس وقت چائنہ سے حالی میں حاصل کیا گیا جے ٹین سی امریکن ساختہ ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن پاکستان اور چائنہ کا مشترکہ طور پر تیار کردہ جے ایف سیونٹین تھنڈر چائنہ کا تیار کردہ ایف سیون پی جی اور اس کے علاوہ فرائنس ساختہ میرائی تری اور میرائی فائیو استعمال کرتا ہے دنیا کی نظروں میں یہ میرائی تیارے بہت پرانے ہو چکے ہیں لیکن پاکستان الحمدللہ ان تیاروں کو بہت اچھے طریقے سے آپریٹ کرتا ہے اور ان تیاروں کی اپگریڈیشن بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا ہے جس کے وجہ سے یہ تیارے اور بھی مزید خطرناک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کو بھی پاکستان مزید اپگریڈ کر رہا ہے جس کے لیے حالی میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کے بعد ایف سکسٹین لڑاکہ تیارے مزید پندرہ سے بیس سال تک سرویس میں رہ سکیں گے واضح ہے کہ ایف سکسٹین کی تعداد پاکستان کے پاس اس وقت اسی سے زیادہ ہے دوستو یہ تو تھے پاکستان کے فائٹر جیٹس اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اٹیک ہیلیکاپٹرز کی پاکستان اس وقت ٹوٹل ایک سو تیس سے زیادہ اٹیک ہیلیکاپٹرز استعمال کر رہا ہے جن میں امریکہ سے حاصل کیا گیا بیل اے ایچ ون کوبرہ ہیلیکاپٹر فرائنس ساکتہ یورو کاپٹر اٹیک ہیلیکاپٹر ریشین میڈ ایم آئی ٹونٹی فور ہیلیکاپٹر اور اس کی علاوہ چائنہ سے حالی میں حاصل کیا گیا زی ٹین ہیلیکاپٹرز شامل ہے دوستو یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ پاکستان کے پاس چائنہ جیسے مخلص دوست کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ چائنہ ہی پاکستان کا واحد ایسا دوست ہے جس نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس زیادہ تر ہتھیار چائنیز میڈ ہیں پھر چاہے بات کی جائے فائٹر جیٹس کی ہیلیکاپٹرز کی یا پھر مین بیٹل ٹینکز کی یہ تمام ہتھیار ہی زیادہ تر پاکستان کے پاس چائنیز میڈ ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کی کہ پاکستان نیوی دوزار تیز میں کتنی طاقت پر ہے اور اس کے پاس کون کون سے ہتھیار موجود ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے کارویٹس کی تو پاکستان کے پاس اس وقت ٹوٹل چھیں کارویٹس ہیں اس کے علاوہ پاکستان نیوی آٹھ کی تعداد میں فری گیٹس کا استعمال کرتی ہے جن میں زلفقار نامی فری گیٹس اور تارک کلاس فری گیٹس شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی مل کر جناہ کلاس فری گیٹس کو تیار کر رہے ہیں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں سمندر کے سب سے خفیہ ہتھیار یعنی کہ سب میرین کے بارے میں پاکستان اس وقت ٹوٹل آٹھ کی تعداد میں سب میرین کو آپریٹ کر رہا ہے واضح ہے کہ سب میرین کو سمندر کے تمام ہتھیاروں میں سے سب سے خطرناک ہتھیار مانا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ ہتھیار ہوتا ہے جو کہ سمندر کی گہرائیوں میں رہ کر دشمن ممالک کا تاکب کرتا ہے تو پیارے دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی اور راہ چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ